گریڈ ایک سے گریڈ سولہ کے ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری آئی ایم ایف نے کیا ان ملازمین کے حق میں بڑا فیصلہ ناظرین امید ہے اب خریت سے ہوں گی ناظرین گرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ سرکاری ملازمین اور پنشنرز کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس پیش کرنے جا رہے تو ناظرین گرامی آئی ایم ایف نے گریڈ ایک سے گریڈ سولہ کے ملازمین کے لیے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے ایک سے گریڈ سولہ کے ملازمین کی تنخوایں کچھ ہوتی ہیں اور گریڈ سترہ سے لے کر بائیسویں گریڈ کے سرکاری ملازمین کی تنخوایں کچھ ہوتی ہیں یعنی کہ گریڈ ایک سے گریڈ سولہ کے ملازمین کی تنخوایں نارمل ہوتی ہیں یا کم ہوتی ہیں اور گریڈ سترہ سے لے کر بائیسویں گریڈ کے سرکاری ملازمین کے ان کی تنخوایں اور الاؤنسز دوسرے ملازمین کی نصبت بہت زیادہ ہوتے ہیں تناظرین گرامی آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کی تنخواں کو یقصہ کیا جائے یعنی کہ گریڈ ایک سے گریڈ سونا کے ملازمین کی تنخواں کو بھی سترہ سے بائسویں گریڈ کے سرکاری ملازمین کی طرز پر کیا جائے تناظرین گرامی یہ چھوٹے ملازمین جو کہ سونا تک گریڈ کے ملازمین ہیں ان کے لیے آئی ایم ایف کا بہت اچھا فیصلہ ہے تناظرین گرامی جیسا کہ پتہ ہے کہ گریڈ سونا تک کے ملازمین کو کوئی آلاؤنس نہیں دیا جاتا تناظرین گرامی اس کے لیے مزے کی بات یہ ہے کہ بعض ادارے تو اس طرح کے ہیں کہ وہ اپنے ملازمین کو ان کی تنخواں کے برابر ہی آلاؤنس دیتے ہیں یعنی کہ جتنی تنخواں ہے اتنا ہی آلاؤنس دے رہے ہیں تناظرین گرامی اب ایم ایف نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ گریڈ ایک سے گریڈ سونا کے ملازمین کی تنخواں میں جو تفریق ہیں اس کو ختم کیا جائے اور ان کو بھی گریڈ سترہ سے بائیسویں گریڈ کے سرکاری ملازمین جتنی ہی تنخواں دی جائے اور اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ سترہ میں گریڈ سے بائیسویں گریڈ کے سرکاری ملازمین جو مراعات یا جو آلاؤنس دیے جا رہے ہیں انہوں نے آلاؤنس کو کم کیا جائے یا ان کو فریض کر دیا جائے یعنی بند کر دیا جائے تناظرین گرامی اس کے ساتھ ہی آج کی دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کرزے کے حصول کے لیے پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاقعات جاری ہیں اور آئی ایم ایف نے اس حوالے سے پاکستان سے بہت سارے مطالبات کر دیئے ہیں تناظرین گرامی آئی ایم ایف کی شرائط پر پورا اترنے کے لیے یا آئی ایم ایف کے مطالبات پورے کرنے کے لیے حکومت پاکستان کو سخت سے سخت ترین اقدامات کرنے ہوں گے تناظرین گرامی اس حوالے سے آئی ایم ایف کی جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی حوالے سے پینشن اصلاحات کے بارے میں تناظرین گرامی اس حوالے سے پینشن سکیم کے لیے حکومت پاکستان پینشن کے حوالے سے کافی سکیمیں بھی لانچ کرنے جا رہی ہے کیونکہ آئی ایم ایف کا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان میں پینشن کا حجم سرکاری خزانے پر بہت بڑھ چکا ہے تو اس پینشن کے بوجھ کو کم سے کم کیا جائے یعنی کہ ناظرین گرامی سرکاری خزانے پر پینشن کا بوجھ اٹھارہ سو ارب روپے سلانہ ہے تو آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ اس اٹھارہ سو سے اس کو کم سے کم کر کے ہزار ارب تک لائے جائے تو ناظرین گرامی اس حوالے سے حکومت پاکستان کو سخت اقدامات کرنے ہوں گے اور اس حوالے سے پینشن کی نئے سکیمیں بھی لائی جا رہی ہیں جیسے کہ کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم وغیرہ تو ناظرین گرامی اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے بی ایس پی میں کم از کم تین سو پچاس ارب روپے اضافہ کی ڈیمانڈ کر دی ہے یعنی کہ آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ پاکستان کا کمزور طبقہ جو کہ بے انزیر انکم سپورٹ پاکستان میں ریجسٹر ہے ان کی امداد بڑھا دی جائے ان کی امداد میں تین سو پچاس ارب روپے کا اضافہ کیا جائے تو ناظرین گرامی یہاں پر سوالیاں نشان تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف ایک طرف تو پینشن کے بوز کو کم کرنے کی جانب سوال اٹھا رہا ہے اور دوسری جانب بی ایس پی میں کم از کم تین سو پچاس ارب روپے اضافہ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو ناظرین گرامی اسی طرح آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان کو بجلی گیس مزید مہنگا کرنے کی بھی ڈیمانڈ کر دی ہے تو ناظرین گرامی اس حوالے سے آئی ایم ایف کی ایک اور بڑی ڈیمانڈ ہے کہ تمام سرکاری اداروں کی نجھگاری کی جائے جس میں پی آئی ای کی نجھگاری سب سے پہلے زیرے گوھر ہے تو ناظرین گرامی اس کے علاوہ بجلی اور گیس کی مد میں جو سبسیڈی حکومت پاکستان دے رہی ہے اس میں چار سو ارب روپے کمی کا آئی ایم ایف نے مطالبہ کیا ہے تو ناظرین گرامی تفصیلات کے مطابق آئی ایم ایف کا ڈو مور کا مطالبہ منظور حکومت بجلی مزید مہنگی کرنے پر رضا مند تفصیلات کے مطابق حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف کا ڈو مور کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے عالمی مالیاتی ادارے کو بجلی مزید مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے تو ناظرین گرامی حکومت اور عالمی مالیاتی ادارے یعنی کی آئی ایم ایف کے درمیان دوسرے اقتصادی جائزے پر مذاکرات تیتھرے ڈوز بھی جاری ہیں اسلامباد میں ہونے والے مذاکرات میں حکومت نے آئی ایم ایف کو بجلی ٹیرف میں بروقت اضافے کی یقین دہانی کرا دی ہے اور بجلی کی قیمتوں میں یکم جلائی سے مزید اضافے کا امکان ہے تو ناظرین گرامی قیمتوں میں مہانہ سمائی اور سلانہ ایڈجیسٹمنٹ ہوگی ذرائع کے مطابق حکومت نے ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے مویشت کو بتدریج دستاویزی شکل دینے کی بھی یقین دہانی کرا دی ہے فری کین کے درمیان اگلے ہفتے کے شروع میں سٹاف لیول موہدے کا امکان ہے تفصیلات کے مطابق آئی ایم ایف نے بی آئی ایس پی کے مستحق کے تحت مستحقین کا تحفظ یقینی بنانے پر زور دیا ہے جبکہ حکومت نے بی آئی ایس پی مستحقین کی تداد جون تک مزید بڑھانے کی یقین دہانی کرائی ہے اور حکومت نے آئی ایم ایف کو دوانائی سیکٹر کا گردشی کرز کم کرنے کے لیے ایڈجسٹمنٹ اور ٹیرف میں بروقت اضافہ کرنے کا بھی یقین دلایا ہے تو ناظرین اگرامی اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے سخت منیٹری پلیسی اور مارکیڈ ویسٹ ایکسچینج ریٹ کی پالیسی ورگرہ رکھنے کا مطالبہ کیا ہے اور آئی ایم ایف وفد نے معاشی استحقام کے تسلسل کے لیے ضروری اصلاحات رکھنے پر زور دیا ہے تو ناظرین اگرامی اس قرابہ ذرائع کے مطبق مذاکرات کی کامیاب تکمیل پر ایگزیکٹیو بورڈ کی منظوری سے پاکستان کو آخری قسط ملے گی اور پیٹرولیوم ڈویزن کے حکام نے آئی ایم ایف وفد کو بریفنگ میں بتایا ہے کہ رواہ مالی سال گیس صبح کی گردشی کرزے میں اضافہ نہیں ہونے دیا بلکہ سود سمیت پیٹرول سیکٹر کا گردشی کرزہ تین ہزار بائیس ارب روپے پر پہنچ چکا ہے جبکہ سود کے بغیر پیٹرولیوم سیکٹر کا گردشی کرزہ تین سو ارب روپے ہے اور آئی ایم ایف کو بریفنگ میں مزید بتایا گیا ہے کہ حکومت گیس کے شبے میں اصلاحات اور شستی توانائی منصوبے پر کام کر رہی ہے اور توانائی شبے میں سرمایہ کاری اور مقامی وسائل پر این احسار حکومت کی ترجیح ہے تو ناظرین اگرامی پاکستان کا سلانہ پیٹرولیوم مسنوحات کا درامدی بلکہ ساڑھ سترہ ارب ڈالرز پر پہنچ چکا ہے اور آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں پیٹرولیوم مسنوحات پر لیوی بڑھانے کی تجویز بھی زیرے گوھر ہیں اور حکام نے آئی ایم ایف کو گیل شبے کے گردشی کرزے میں کمی اور گیس کی قیمتوں کو ایڈجیسٹ بروقت کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے